ابھی بات کر لیتے ہیں میاں محمد نواز شیف صاحب کی جو کہ کل مریم نواز صاحبہ کے ہمراہ فیصلباد پہنچے اور وہاں ایک دور کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہو جانے والے نوجوان کے گھر گئے اور وہاں انہوں نے تازیت کی اور اظہار افسوس فرمایا اب کیا ایسی وجہ بنی کہ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے سانیاں ہوئے ہیں کہ جہاں سینکلو افراد زکنی بھی ہوئے جہاں بھاک بھی ہوئے لیکن نیہ صاحب کو وہاں جانے کی جو ہے وہ انہوں نے زہمت نہیں کی ان کے جب وہ وزیراعظم تھے تب بھی آپ نے دیکھا ان کے وزیراعظم ہونے کے دوران بھی بہت سے ایسے واقعت ہوئے کہ جہاں وہ ازگرد چل کر نہیں گئے لیکن ایسا کیا ہوا کہ فیصلباد والے واقعہ میں ان کو خود جانا پڑا یہاں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ کوئی چھوٹا سانیا تھا فیملی کے لیے ان کے لیے ایک قیامت کا دن ہے قیامت سگرہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑی کہ ایک نوجوان بچہ جس کی عمر بائی سال تھی وہ اچانک جو ہے وہ اپنے خالقے کی کسی جا ملت اس سے بڑی قیامت اور کوئی نہیں لیکن میں اچھا رہا ہوں کہ یہاں صرف ایک ڈیتھ ہوئی ہے تو میاں صاحب خود پہنچ گئے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب جب سے پاکستان میں آئے ہیں ان کو اپنی کارگردی کا اندازہ ہو گیا ہے اور جس طریقے سے الیکشن کے اندر ان کو موں کی کھانی پڑی ہے تو اس سے ان کو مزید چانن ہو گیا ہے کہ کام جو ہے وہ بلکل ان کی ہاتھوں سے نکل چکا ہے عوام ان کو پسند نہیں کرتی عوام ان کو منڈیٹ بھی نہیں دیا اور عوام ان سے جو ہے وہ کوسو دور بھاگ چکی ہے عوام کو ان کی حقتوں کا بھی اندازہ ہو گیا سکینڈلز کا بھی اندازہ ہو چکا ہے اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں عوام اب ان کو قبول نہیں کرتی تو ان کو جو ہے وہ ان کی قبولیت بلکل جو ہے وہ خ اور جو عزت ہے ان کو بچانے کی خاطر اب یہ کچھ عوامی سرگرمیاں جو ہے وہ کرنے میں مسروف عمل ہیں جن کی پہلی کڑی کال وہ سپیشلی فیصل آباد پہنچے وہاں اظہارے تازیت کیا کہ تاکہ وہ عوام کے اندر جائیں اور عوام کی دوبارہ سے جو سیمپیٹی اور ہمدردی ہیں وہ سمیٹنے کی کوشش کریں تو بیسی کے لیے یہ وجہ تھی کہ مینی صاحب آزگود چل کر فیصل آباد جو ہے وہ پہنچے